السلام علیکم فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم السلام میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اور مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم مساکین میں سے ہوں تو میرے دماغ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ مساکین کون ہوتے ہیں تو میں نے بہت سے در سننے حکیم الافتر درس میں کہا کہ غرور پھر میں نے ایک اور در سنا تو وہ محقین تاریخ تھے تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے طبقے جو ہوتے ہیں جن کی حضرت دل میں رہ جائیں پھر مولانا تقریب جیسے سسمانی کا پہا تو انہوں نے کہا کہ آجزی انکساری تو مجھے یہ مساکین کا مطلب سمجھا دیں کیونکہ اگر میں دعا مانوں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مساکین میں سوں تو آج کا ایک دور میں غریب ہونا ایک پرشانی کی بات ہوتی ہے تو اس کو مجھے سمجھا دیں یہ کیا ہے اور اس کو کئی ساتھ میں سوچ لیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا دونوں بڑے انٹرسنگ سوالیں جس سے پوچھتے ہیں کہ ذات ان کی کیا تفصیل لیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے اور باقی آپ نے سوال کیا مساکین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے جب مساکین کے زمرے میں شامل کرنا میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ ہو اس کی وجہ یہ کہ مساکین کی حوالے سے یہ فضیرہ حدیث طیبہ میں آتی ہے کہ کل روز قیامت میں مساکین جو ہیں مساکین عمرہ مومنین سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ دنیا میں وہ مسکین تھے لہذا آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ مرتبہ تک کریں گے کہ وہ عمرہ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے رہ جائیں گے اور مساکین جو ہے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے یعنی دنیا کے اندر جو عمرہ نے بینفیٹ اٹھائے معقولات مشروبات ملغوسات مسکونات کے تو وہ یہ نہیں اٹھا سکے لہذا اس کا بدل اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کو دیں گے کہ پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر کے جنت کی نعمتیں ان پر نشاور کر دیں گے اب مساکین ہوتا ہے کہ مسکین مسکین کا لفظ سکن سے ہے سکن سکون سکن کا بہنا رکنا سکون سے ایک چیز بیٹھی ہے سکون اور سکن کا مطلب ہے کہ مطلب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پاتا اس کو سکون کہتے ہیں یعنی دل کو سکون ہو گیا دل کو ٹھہرا ہوئے بے قرار نہیں ہے انسان پر سکون ہے مطلب ایک جگہ سکون سے بیٹھا ہے تو سکن سکون تو اسی سے مسکین ہے مسکین کو مسکین اس لئے کہتے ہیں وہ بچارہ اتنا بے حال ہوتا ہے معاشرے میں اس کی اتنی بے قیمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ایک جگہ سے دوسرے کا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا محلے میں جائے تو عزت نہیں شہر میں جائے تو کوئی پوچھتا نہیں کسی کو آواز دے تو کوئی سنتا نہیں کوئی اس کو پکارے تو وہ اس کی پکار کی کوئی قیمت نہیں تو گویا کہ وہ مسکین تو وہ بیچارے کی اتنا بے حال ہے نہ کھانے کو روٹی نہ پینے کو پانی نہ پینے کو کپڑے نہ چلنے کی طاقت نہ معاشر میں عزت ظاہر ہے کہ جس کی عزت ہوتی وہ جگہ وہ جگہ بھاگا پھرتا ہے یا ایک فلائٹ لیوں شہر دوسرے فلائٹ دوسرے ملک تیسرے ملک چوتھے ملک اور سہریں سپاٹے ہو رہے ہیں تو پیسہ اور بال مایا ہے تو پھر رہا ہے یہ بیچارہ مسکین یہ ایک ہی جگہ بالکل ایسے ایک پتھر جا رکھ دیا پڑا ہے بیچارہ وہ کسی خابل نہیں ہے یہ اصل مسکین کا مفہوم یہ ہے تو مسکین کو مسکین اس لئے کہتے ہیں کہ زندگی کی جو زندگی گزارنے کے وہ اسباب کہ جس سے معاشر میں ایک طرح کی عزت ملتی ہے اور ان اسباب کی طاقت سے وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے وہ سیرے سے اس کے پاس نہیں ہوتے کھانے کو دعوت کی روٹی بیچارے کو نہیں ہوتی پہنے کے طرح پہ کپڑا نہیں ہے کہ پہنے کے کسی اچھی محفل میں چلا جائے تو بیچارہ وہ چھپا رہتا ہے کسی جگہ پہ یہ حالت ہوتی اس کو کہتے ہیں مسکین تو اس طرح کے مسکین اب یہ مسکنہ تو بعض دفعہ زہری ہوتی بعض دفعہ بات نہیں ہوتی ہے زہری مسکنت تو یہ کہ زہری طور پہ پہننے کو زہری مسکنت نہیں ہے محل معاشر میں عزت نہیں ہے یہ زہری مسکنت اور باطنی مسکنت یہ کہ زہری طور پہ سب کچھ ہے اچھی پوشاکے بھی ہے کھانے کے دسترخان بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن باطنی مسکنت یہ کہ اندر دل بے کچھ منکستے ٹوٹا ہوا ہے دل ٹوٹا ہوا ہے اور جیسے اللہ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہوں تو دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ کے ایک اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے اپنے دل کو جوڑ کے بیٹھا ہے وہ دل ادھر اور جاتا ہی نہیں سوائے اللہ کی محبت تو دل ٹوٹا ہوا ہے اور اللہ کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہے اس لیے اس لیے جو یہ مسکین ہے تو وہ یہ اجت ہے انکسار یہ ہے اور دل کا انکسار ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑاوا ہے یہ مسکین تو زہری پوشاکیں ہیں شاہی شاہ نے لکھ اندر اندر سے دل ٹوٹاوا ہے خدا سے جڑاوا ہے یہ مسکین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت مانگی مطلب ہے کہ یا اللہ اور زہر آپ نے تو زہری طور پہ بھی جب مجاہد اختیار کیے اور باطری طور پہ بھی آپ کی انکساری کے عالم کیا تھا یہ کیفیت تھی مقصد یہ تھا کل روز قیامت میں مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا اس کہنے سے فائدہ ہی ہوا کہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے مساکین ہیں ان مساکین کے لئے حوصلہ ان کی لئے حوصلہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات جو نبی ہے جس کی وجہ سے کائنات بنی اور کائنات کی نعمتیں بنی ہیں وہ ہمارے جماعت ہمارے زمرے میں بیٹھا ہے وہ ہمارے ساتھ ان کا حشر ہونے کی دعائیں کر رہا ہے تو دنیا امت کے مسکین کو تسلی اور اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کو کہتے مسکینی اور یہی وہ سکن اور سکون کی کیفیوت ہوتی ہے